آسانکون ناظرین و سامین آج ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ گلاب کی قلبیں ان کو کیسے لگانا ہے اور ان کو پھر کس طرح ان کی جڑے نکلیں گی اور ان کو پھر آگے مٹی اور خاد مکس کر کے لگائیں گے یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اس میں پرانی خاد اور ریت مکس ہوئی ہوئی ہے اس میں اب دوسری فریش خاد مکس کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے خاد رکھی ہوئی ہے نیچے جو ہے اس میں خاد اور مٹی ریت مکس ہوئی ہوئی ہے اس کو ریت اور مٹی ساری مکس کر لیں گے جو نیچے تھی اس میں ریت مکس ہے اس میں تھوڑی سے اور خاد ڈال لیتے ہیں یہ خاد بیگ والی خاد ہے جو ہم نے یہاں سے ایک سٹور سے لی تھی یہ تو ہم نے اس میں یہ خاد مکس کر لی ابھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ تقریباً پنگرہ دن سے ہم نے یہ پودے اس میں یہ اس طرح کٹ کے تو یہ پانی میں رکھے ہوئے ہیں اب یہ آپ کے سامنے پانی سے نکالیں گے ابھی اس میں صرف اس کو نیچے سے یہ نرم کیا گیا ہے اور اس کو بس یہ تقریباً ساڑھے تین تین انچ اس کے اندر ایسے لگا دیں گے یہ تین چار مختلف قسم کے گلاب ہیں جن کو ہم اس میں مکس کر کے لگا رہے ہیں یہ کیونکہ جل گیا ہے اس کو نہیں لگائیں گے یہ بھی اس طرح ہو گیا اس کو نہیں لگائیں گے کچھ کانٹوں والے گلاب ہیں کچھ دوسرے ہیں ان کا تجربہ کر رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی نیچے سے روٹس جو ہیں وہ نرم ہوئی ہیں یہ تقریباً پندرہ سے بیس ہم نے اس طرح مختلف کاٹ کے یہ رکھی تھی کچھ تو جو ہیں ان میں ابھی پانی میں رکھتے ہوئے ان پر پتے نکل رہے تھے کیونکہ ابھی موسم بہت اچھا ہے یہاں پہ انگلینڈ میں گرم موسم ہے تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اگر تین ہفتے اور موسم ایسا ہی رہا تو یہ بلکل جو ہے ہمارے پودے یہ انشاءاللہ گروہ ہوں گے ان کی جڑے نکلیں گی یہ اس کا جو پانی تھا ان اتنے دنوں سے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس طرح یہ ہم نے پودے گلاب کی مختلف کلمیں جو ہیں یہ یہ ہمارے دوست ہیں ساکر بٹ صاحب ان کے گھر سے یہ گلاب آئے تھے جو ہم نے کٹے ہیں اور اس کے بعد اب ان کو پرپیر کر رہے ہیں یہ تقریباً اسی طرح اس کو یہاں پہ ہی رکھیں گے دوب میں اور ڈیلی اس کو جو ہے ہو سکتا ہے کہ دو دفعہ پانی دینا پڑے جتنی انگلینڈ میں گرمی پاڑ رہی ہے تو اس سے اس کا جو ہے وہ دو دن اس کو پانی دینا پڑے گا دن میں دو دفعہ اور جب یہ خاد اور مٹی ساری مکس ہو جائے گی اس کے بعد پھر اس کو پانی جو ہے وہ ایک دفعہ کر دیں گے موسم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے تو اس کے علاوہ میں دکھانا چاہ رہا تھا یہ ہم نے جو پاکستان سے یہ لے کے آئے تھے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کنو جو پاکستان میں فروری میں میں گیا تو وہاں سے یہ بیج میں آتے ہوئے اچھے کنو تھے فروری مارچ میں تو یہ میں لے آئے ہوں اور پھر ان کو ابھی تقریباً چھے سے آٹھ ہفتے ہوئے ان کو لگایا تھا اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ماشاءاللہ پودے بننے شروع ہو گئے ہیں تو ان کو اور اس میں کیونکہ موسم ٹھیک ہے مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ ان پہ آدھا دن دھوپ لگے اور آدھا دن ان پہ دھوپ نہ لگے کیونکہ دھوپ بہت زیادہ تیز ہے تو ان کو شیڈ میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس طرح یہ ہمارے جو پودے ہیں یہ ماشاءاللہ فیلال تو ان کا ریزلٹ بہت اچھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں پانی یہ آپ دیکھیں کہ ان کے دوسرے جو سطح کے اوپر کمپلے ہیں وہ بھی نکل آئی ہیں تو یہ بہت اچھا ریزلٹ ہے میں آپ کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ پاکستان سے ہم موتیاں لے کے آئے تھے اب یہ کافی دنوں سے اس کی تقریباً فروری سے لے کے اب تک اس کی دیکھ بال کی ہے مگر یہ یہاں کی سردیوں میں تو ہمیشہ مار جاتے ہیں مگر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پہ ماشاءاللہ یہ سارے پھول آ رہے ہیں اور پودھا بھی صحت کے حساب سے یہ بہت اچھا جا رہا ہے جو یوکے میں لوگ رہتے ہیں ان کی انفرمیشن کے لیے میں ایک چیز دکھاؤں گا کہ سلو ان کی جو فود ہے وہ کون سو والا فود ڈالنے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا فود جو ہے میں کوشش کرتا ہوں جو سارے پودھے لگاتا ہوں کہ ان کو کھات وغیرہ تو ڈالی ہوتی ہے پانی بھی ڈالتے ہیں مگر یہ کنٹرول ریلیز پلانٹ فود جو ہے یہ یہاں پہ مختلف سٹوروں میں دستیاب ہے اور یہ اس کو ہم ویک میں دس دن میں ایک دفعہ یہ بھی پانی سے پہلے یہ مکس کر دیتے ہیں تو جب پانی ڈالتے ہیں تو یہ سلو لی ریلیز ہوتا رہتا ہے اور یہ خات جو ہے اور ماشاءاللہ اس سے پودھے بہت زیادہ گرین ہوتے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کی انفرمیشن کے لیے یہ بھی شامل کر دوں تو آپ یہ ہمارے گارڈننگ کے مطلق جو ویڈیو ہے وہ اگر آپ یوٹیوب فیس بک پہ جائے تو انگو پاک کے نام سے ہمارا یوٹیوب چینل ہے اس پہ آپ گارڈننگ کی ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں کوکنگ کی ویڈیو بھی ہیں تو جنرل انٹریویوز بھی ہم کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تو یہ آپ کی محبت ہوگی ہمارے لیے اور انشاءاللہ ہمارا چینل جو ہے اسی طرح آپ کے لیے پودھوں کے حوالے سے مختلف چیزیں لاتا رہے گا جمیل مناس کو لندن سے اجازت دیجئے انشاءاللہ پھر کسی اور پروگرام میں شامل ہوں گے اللہ حافظ